اداب ناظرین لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں ڈرینڈر سنگھ ٹھاکور آئیے نظرات دہیں اہم حبر پر ہمارے سفائی کرمچاریوں کے لئے کچھ ایسے نرنے لئے گئے ہیں کہ جو ہمارے سفائی کرمچاری ساتھ سال کور کر چکے ہیں ہمارا پہلا میٹر تھا کہ ہمارے سفائی کرمچاریوں کو ساتھ سال میں پرمنٹ کیا جائے اور اسی وشے پر ہم نے پچھلے سال بھی ایک پرٹیسٹ کیا تھا اور بارہ دن کی ہم نے سٹائک دی تھی گیارہ جنوری دوہجار انیس میں جس میں ہمارے اوپر ایک ایسارو لدہ گیا تھا پانسو بیس اور اس کو ہم نے بارہ دن کی سٹائک دوران اس ایسارو کو رد کروایا تھا اور آج جو نئی گورنمنٹ بنی ہے انہوں نے دوبارہ ایسارو پانسو بیس کا مدعہ اٹھا کر ہمارے سفائی کرمچاریوں کے ہرتے کو ٹھیس پہنچائی ہے اور ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہمارے سفائی کرمچاری کو ایسارو پانسو بیس کے مطابق پرمنٹ کیا جائے اگر ان کو پرمنٹ کرنا ہے تو ایسارو سکسٹی فور اس کے تحت پرمنٹ کیا جائے کیونکہ جو سات سال کور کر چکے ہیں سفائی کرمچاری ان کو ہی پرمنٹ کیا جائے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جمہو کشمیر میں جو سوچ بارت مشن چلا رکھا ہے گورنمنٹ نے اس کو ہم نسٹوں نبوت کریں اس کی جو بھی جمعہ داری ہوگی گورنمنٹ کی ہوگی ہم نے آج اپنا نوٹیس جو ہے سٹائک کا وہ تیار کر لیا ہے چودہ دن کا ہم نوٹیس دینے جا رہے ہیں اپنی پوری ایڈم سٹیشن کو اگر چودہ دن کے اندر وہ ہماری جیس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں تو ہماری سٹائک نہیں ہوگی اگر نہیں کیا تو چودہ دن کے بعد اٹھائیس تاریخ سے ہماری پوری اربن لوکل باڈی جو ہے لکھنپور سے لے کر بھنال تک پوری کی پوری سٹائک مر جائے گی اور ہمارے ایس ارو فورٹی تھری کے میٹر جو ہے کئی سالوں سے ہمارے سیکریٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان کی طرف دیان نہیں دیا جاتا صفائی کرمچاری کو ہمیشہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان چیز کی ہرگیز برداشت ان کو نہیں کیا جائے گا اگر ہمارے صفائی کرمچاریوں کو پرمنٹ کرنا ہے تو ایس ارو سکری فورٹ کے تحت کیا جائے نہ کہ ان کو ایس ارو پانچو بیس کے تحت کیا جائے لازوال اردو نیوز جوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تاجہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی